اشہد انم حمد الرسول اللہ انبیاء کی بیسط کا مقصد وہ سارا مجموع سورہ صف میں آ چکا ہے تو اس کے لئے کیسے انسان آئیں گے وہ سورہ جمعہ میں آ چکا ہے سورہ حدید میں بھی آیا تھا وہی ہے اللہ جو نازل کر رہا ہے اپنے بندے پر آیاتیں بینات تاکہ وہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روحشنی کی طرف لیکن سورہ تغابن میں ایمانی مباحث ورجہ مہترین سورت ہے مہران ہوں میں چاہتا تھا کہ ایک گھنٹے میں تین تین سورتیں ہوں دو دو بھی نہیں ہوتا رہی ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ سورہ حدید کے بعد نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ بھی اللہ نے مجیات آتی ہے اس کے اسرار و رموز اس کا نظم اس قدر واضح اللہ کے فضل و کرم سے ہے آپ بھی نوٹ کر لیے اس وصف اشارات ہو سکتے ہیں دو رکوع ہیں دس آیتیں اور آٹھ آیتیں پہلے رکوع کے دس آیتوں میں سات آیتوں میں نریشن ہے ایمان کی ایمان یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور تین آیتوں میں بڑی زوردار دامت ہے پس لاو ایمان مانو ان باتوں دوسرے رکوع کی آنٹ آئتوں میں سے پہلے تین میں ایمان کے سبرات میں آنوے پہلے پانچ میں ایمان حقیقی اگر ہے تو اس کا یہ سمرہ ہے یہ سمرہ ہے یہ سمرہ ہے اس درخت میں اگر عام کا درخت صحت مند ہے تو عام لگتے ہیں کہ نہیں تو ایمان کا درخت صحت مند ہے اگر تو اس میں کوئی سمرات لگیں گے کوئی فل لگیں گے کہ نہیں یا ٹھونڈیے وہ درخت مرد پھل قوم سے ہیں کچھ داخلی پھل ہیں جو انسان کے اندر کھلتے ہیں پھول کچھ باہر ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں اور پھر آخر میں تین آیتوں میں زوردار دعوت تھے کہ انتقاضوں کو پورا کھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تیسری مرتبہ آ گیا ایک مرتبہ سورہ جمعہ میں ایک مرتبہ سورہ حشر میں آ چکا تھا وما فی کے تقرار کے بغیر دوسری مرتبہ سورہ جمعہ کے شروع میں تیسری مرتبہ یہ تغاق یہ ساری چیزیں آ چکی ہیں سورہ حدیث کے اندر پادشاہی بھی اسی کی ہے حمد بھی اسی کیلئے وہاں علا کل شاہن قریر وہ ہر چیز پر قادر ہے ہوا اللذی خلقکم اسی نے کیونکہ بنایا ہے نا فمن کم کافر ومن کم مومن تو کتنی عجیب بات ہے کہ تم میں سے کوئی مومن ہے کوئی کافر ہے بنانے والا تو سب کا ایک ہے سب کو مومن ہونا چاہیے سب کو اس کا شکل گزار ہونا چاہیے سب کو اس کے سامنے جھکنا چاہیے لیکن واقعہ یہی ہے اور جو کچھ تم کر رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے اس میں بڑا ایک یوں سمجھئے کہ بڑی دھمکی ہے اللہ دیکھ رہا ہے یعنی یہ کہ جو بھی اس کی مخلوق میں سے اس کا کفر کرے پھر اس کے ساتھ اور نمٹے گا اس سے ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری حرکتیں ہماری نگاہ میں ہیں کیا مطلب ہوتا اس کا خلق سماوات والردہ بالحق اس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں ایک پرپس کے ساتھ باطل نہیں ہے یہ تخلیق عبس نہیں ہے یہ تخلیق حق کے ساتھ با مقصد با نتیجہ اور خاص طور پر تم اس کی کریشن کا کلائمیکس وَسَوْوَرَكُمْ فَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ اور تمہاری جو نقشہ کشی کی ہے تو کتنی امدہ کی ہے انسان کا جسم اس کا اریکٹ پوسچر پھر کس طریقے سے جو اس میں جنسیں بنائی گئی ہیں کس طرح کامل ہم آہنگی ہوتی ہے پھر چہرے پر جو نقش و نگار ہیں ایک ایک چیز پر اور کرو فَسَوْوَرَكُمْ وَأَحْسَنَ سُوَرَكُمْ بہترین اس کو بنایی تمہاری وَإِلَيْهِ الْمَسِيرُ اسی کی طرف لوٹ کر بیانا ہے یہ سب کچھ بنا کر ایسے نہیں چھوڑ دیا تمہیں تم اتنی نتیا شاید نہیں ہوگے بس اٹھا کے پھیک دی نہ کھلو نہ ہو کے کھلے اور بس اتنے بعد جیب اٹھا گیا یہ ایک سیریس کریشن ہے پرپس فل ہے نتیجہ نکلے گا اب دیکھئے ایک آیت میں جمع کیا ہے وہ تمام جو ایمانیات ایمان بالعلم علم خداولدی کا جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے آپ کو کئی کئی آیت میں ملے گا قرآن میں محصر مقامات تو یہاں ایک میں تین دائیمنشنز دی ہے یعلمو ما فِس سماواتِ وَاللَّرْتِ ایک دائیمنشن وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے کیا باقی رہ گیا لیکن سیکنڈ دائیمنشن وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُولِدُ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو تین دائیمنشن اور آئی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاقِ السُّدُو سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے میں کافی عرصے تک متردد رہا کہ یہ تو پھر تقرار ہو گئی کیونکہ ہم چھپاتے ہیں وہی ہمارے سینے میں ہیں نا اور تقرارِ محض کلام کا عیب ہے یقیناً یہاں کوئی اور بات ہونی چاہیے تو جب انکشاف ہوا کہ اس سے مطلب ہے ایون یور سب کانشوز مائنڈ جو ایون یور سب کانشوز مائنڈ جو ایون یور سیلسل وَتِسْ لَرْكِنگُ ایون یور سب کانشوز مائنڈ تمہارے تحت شعور کے اندر جو طفان اٹھتے رہتے ہیں اللہ تو ہم دوسرے بھی وادیا ہے ایون یور سب کانشوز مائنڈ وہ تمہارے جین سے واقف ہے ایون یور سب کانشوز مائنڈ تو وہ تو تمہارے سب کانشوز مائنڈ تمہیں بات جانتے رہے تمہیں نہیں معلوم تم بساوقات دھوکہ کھا جاتے ہو تمہارا تحت شعور جو ہے وہ تمہیں دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ اس سے بھی واقف ہے اب چار آیتیں ہو گئی ایمان باللہ پر اگرچہ اسی میں مزمر ہے ایمان بالآخر آبی مات بھی دو آیتیں ایمان باللہ پر کیا تمہارے پاس خبریں آدھ نہیں چکی ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا تھا پہلے قوم نوخ قوم حود قوم سالح پورا مکی قرآن پڑھ چکے ہو نا اب تو ہم نزول کے اعتبار سے بھی بات کہہ سکتے ہیں اپنے اس دور قرآن کے اعتبار سے بات کہتے تھے سارا مکی قرآن پہی لیا تقریبا کیا نہیں چکی تمہارے پاس خبریں ان کی جنہوں نے گفر کیا تھا پہلے اب اس کا تجزیہ کیا ہے انہوں نے اپنے معاملے کی سزا چکھلی دنیا میں حلاک کر دی گئیں ابھی تو عالم بردخ میں ہے نا عذاب علیم جو آخرت کا ہے وہ تو ابھی منتظر ہے تجزیہ اگلی آیت میں یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول آتے رہے واضح نشانیاں لے کر واضح نشانیاں واضح موجزے بھی اللہ نے جس کو دیئے فقالو تو انہوں نے کہا اب بشر یہدون اللہ کیا بشر انسان ہمیں ہدایت دیں گے فکفرو اس پر کفر کیا انہوں نے بتولو اور رخ پھیر لیا گردن موڑ لی بستغناللہ اللہ بی غنی ہے اللہ تو غنی ہے ہی ہے اللہ نے بھی کہا دفع ہو جاؤ جدہ جانا جاؤ اب یہاں آیا بہت باریک نکتہ شاید آپ کو بھی وہ برا لگے اچھا نہ لگے دیکھیں ایک ہی بیماری ہوتی ہے وہ کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے کبھی کسی شکل میں ظہور کرتی ہے وہی کینسر ہیں اس کی کسی جگہ کا جا کر کوئی سیکنٹری بنے گی تو اس کی کچھ اور شکل ہو جائے گی کسی اور تیشو میں کسی اور جگہ جائے گی تو اور شکل ہو جائے گی بیماری یہی ہے کہ جب رسول آتے تھے تو لوگوں نے کہا یہ تو بشر ہیں رسول کیسے ہو سکتے ہیں سمجھ بھی آ رہے ہیں یہی بیماری آئی بعد میں جس کو رسول مان لیا یہ بشر کیسے ہو سکتے ہیں کوئی فرق ہے اس میں وہاں بشر سامنے تھا ہاتھ پاؤں والا اس کا بیٹا ہے اس کا پوتا ہے اس کا ان پر پوتا آپ جانتے ہیں اس کو کون ہے یہ وہی تو ہے نا بشر سامنے تھا مشریعت کی بنا پر رسالت کا انکار نبی کیسے ہو سکتا اور جس نے نبی مان لیا خدا بناو یا تو اس کو خدا کا بیٹا تو بناو کم سے کم اور نہیں تو کم سے کم بشریت سے تو نکالو اس کو ایک ہی مرض ہے ایک ہی مرض ہے آخر یہ کوئی تو وجہ ہے نا قرآن کتنی دفعہ کہلواتا ہے قل اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُنْ يُوحَا اِلَيَّا اِنَّمَا اِنَا اَنَا اَوْكُمْ اِلَا هُمْ مَعِدٌ آخری آیت ہے سورہ کحف کی ہے کہ نبی کہیے دنکے کی چوٹ کہیے کہ میں ایک بشر ہوں تمہاری طرح کا ہاں وہی ہوئی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ تو ایک ہی ہے اور وہ الہ اللہ ہے فَمَنْ قَانَ يَرْجُ لِقَا رَبِّهِ فَلْيَعْمَ الْعَمَلًا صَالِحًا بَلَا يُشْرِكْ بِعْبَادَتِ رَبِّهِ اَحْدًا البتہ دوسری انتہا بھی ہمارے ہاں ہے کچھ لوگوں نے اس نکتے کو امفریسائز کرنے کے لیے جیسے ہم بھی کبھی کسی بات پر زور دینے میں کبھی کوئی لفظ ذرا مناسب سے ہٹ کر غیر مناسب لفظ ہم استعمال کر بیٹھتے ہیں ہمارے مدرگوں سے بھی ہوا کسی نے کہا بڑے بھائی بنا دیا کسی نے کسی نے کوئی اور مثال دے دی ایسی بات بھی نہیں نبی کے بعض خصائص ایسے بھی ہیں جو واقعیتا عام بشر کے نہیں ہیں یہ حدیث بھی تو محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ سے یہ شکایت کی لوگوں نے حضور آپ سو میں وصال رکھتے ہیں ہمیں نہیں رکھتے دیتے ہیں ہمیں منا کرتے ہیں سو میں وصال یہ ہے کہ آج روزہ رکھا اور اس کو آج شام کو افتار نہیں کیا پھر رات چل رہا ہے وہ روزہ اگلا دن بھی تو دو دن کا سو میں وصال ہو گیا اگلی روز شام کو جا کے کھولا یہ سو میں وصال ہے پھر تین دن کا چار دن کا آپ تو رکھتے ہیں ہمیں اجازت نہیں دیتے فرمایے تم میں سے کون مجھ جیسا ہے ابھی تو اندہ ربی میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں وہ مجھے کھلاتا پھلاتا ہے تو باس پہلو ہے نبی اپنی پوچھ سے بھی دیکھتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو نہیں دیکھتے تو خصائص ہیں پھر نبی کو ساری سیر کرا جی گئی آسمانوں کی زمین کی کہاں لے گئے تو یہ معاملہ بھی نہیں لیکن بنیادی طور پر وہ انسان ہے انسانی آواتف و میلانات بھی تھے چوٹ لگتی تھی تو درد ہوتا تھا زخم کا وار لگا ہے تو اس پر سے فون کا فوارہ چھوٹا ہی چھوٹا ہے بچہ فوت ہو رہا ہے تو آنکھوں میں آسو آئے ہی آئے ہیں کبھی بدعا بھی نکل گئی ہے سب پڑ چکے ہیں ہم یہ پورا قرآن مجید میں لیکن یہ ہے کہ رسالت کی کا انکار برمینا ہے بشریت اور بشریت کا انکار برمینا ہے رسالت یہ دونوں چیزیں بدلت ہیں اور یہ ہم بدل ہیں اب ایک آیت میں آ رہی ہے ایمان بالآخرة زامل لذین کفروا ذرا اس کے زور کا امدادہ کیجئے گا میں اپنا سا زور لگاتا ہوں اپنی آواز کے ذریعے سے اس ایمفیسز کو واضح کرتا ہوں زامل لذین کفروا اللہ یباسو زوم ہو گیا ہے انہیں غلط خیار ہو گیا ہے کہ وہ اٹھائیں نہیں جائیں گے قول اب ذرا نوٹ کیجئے بَلَا وَرَبِّي لَتُمْ عَسُنَّ سُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ کہہ دو اے نبی کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے کون خارائے قسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَتُمْ عَسُنَّ تُمْ لَازِمًا اٹھائے جاؤ گے سُمَّ لَتُنَبَّعُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ یہ اس پر جو ختمہ تھا حضور کا پہلا ختمہ جو آپ نے دیا ہے بنو حاشم کو دعوت میں وہ میرے کتاب چیے میں موجود ہیں دعوت ان اللہ اردو میں اور کالتو اللہ انگیزی میں اس کا مطل موجود ہے وہ ہے کہ اس کی شرعہ ہے وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُمْ عَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِذُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ وَعِسَانَمْ وَاللَّهِ لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ خدا کی قسم تم سب بر جاؤں بھی یعنی سے روزانہ رات کو سو جاتے ہو سُمَّ لَتُمْ عَسُنَّكَ مَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُمْ عَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِذُونَ جیسے روزانہ صورہ کو بیدار ہو جاتے ہو ایسے اٹھالی یہ جاؤں گی قیامت کے دن سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ پھر تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا جو تم نے عمل کیا ہے سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِحْسَانَ وَبِالسُّوِسُوَا پھر بدلہ دے گا بھرائی کا بدلہ وَإِنَّهَا لَجَنَّتُنَا بَدَا وَلَنَارُونَا بَدَا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُمْ عَسُنَّا سُمَّ لَتُنَبَّعُنَا بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ اور یہ اللہ پر بہت آسان سات آیتیں پوری ہو گئیں چار ذات و صفات دو رسالت ایک آخرت اب سنئے فَآمِنُوا بِاللَّهِ یہ فَا بہت اہم ہے یہاں پر بس ایمان اللہ واللہ پر اور اس کے رسول پر وَالنُورِ الَّذِيَنْزَلْنَا اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باقبر ہے اب یہاں دیکھئے ریورس ہو جائے گا آرڈر ریشو پروپورشن اب یہاں ایک آیت میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر آ گیا اور اس میں بھی وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر کے اندر آخرت کا ذکر ہے اللہ باقبر ہے تو اللہ کو پاس ساری خبریں اس نے رکھی ہوئی یا کوئی ریسرچ کوئی تیسس لکھنا ہے اس کو تمہیں سزا دینے کے لیے لیکن اب دو آیتیں آ رہی ہیں شاندار آخرت کے لیے جس دن کے وہ جمع کرے گا تمہیں اس جمع ہونے والے دن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس رو جیتا وہ جیت گیا جو اس رو ہارا وہ ہار گیا یہ دنیا کی ہار اور جیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ایک درامے کے اندر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا نہ وہ جیت ہے نہ یہ ہار ہے اصل جیتا وہ جو وہاں جیتا اصل ہارا وہ جو وہاں ہارا ذالک یوم التغابن وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللَّهِ جیت کس کی ہوگی جو ایمان لائے اللہ پر وَيَعْمَلْ صَالِحَنُ اور عمل کرے اچھے اس کی تفصیل کچھ آگے آجائے کیا کیا عمل کرنے ہیں يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ اللہ تعالیٰ اس سے اس کی مرائیوں کو دور کر دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ اِن تَجْرِی بِنْ تَعْتِهِ الْاَنْهَارِ اور ان باغات میں داخل کرے گا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی خالدین فیہا عبدا وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش ذَلِكَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ ہے بڑی کامیابی وَالَّذِينَ كَفَرُ وَقَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا اور جو لوگ انکار کریں گے اور تقزیب کریں گے ہماری آیات کی وہ ہوں گے جہنمی اور رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش وَبِسَ الْمَصِيرِ اور یہ براتھ کامیابی دس آیات میں ایمانیات سلاسہ کی بہترین جامع ترین تعبیر تجزیہ اور ایک زوردار دعوت ایمان فَابِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اب جو آٹھ آیات ہیں تیم میں اب پانچ میں اب سمرات ایمانی پہلا سمرہ کیا ہے مَا صَابَ مِن مُصِيبَتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ وَاللَّهُ بِقُلِّ شَائِنْ عَلِيمِ اگر اللہ پر ایمان حقیقت میں دل میں پیدا ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ پتہ تک جنبش نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا ازن نہ ہو تم پر کوئی مصیبت کیا بغیر اللہ کے ازن کے آگئی ہے کیا بغیر اس کے علم کے آگئی ہے اور اگر اللہ کی ازن سے آئی ہے تو تمہارے ایمان کا تقاضہ ہے کہ سمجھو کہ اس میں خیر ہی ہوگا چاہیے مجھے اس وقت بری لگ رہی ہے مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہے خیر ہوگا آسان تک رہو شاید وَهُوَ خیرٌ لَكُمْ لہذا بندہِ مومن کی زبان پر کیا دل میں بھی کبھی اللہ کے خلاف شکایت کا انداز پیدا ہوگا یہدِ قلبہ تسلیم و رضا جو اللہ کی طرف سے آئے ہم بھی تسلیم کی خون ڈالیں گے بینیازی تری عادت ہی سہی نہ شبد نصیبِ دشمن کے شبد حلاقِ تیرت سارے دوستان سلامت کے تو خنجر آسمائی اے اللہ جو تیری طرف سے خیر بید کر خیر یہ تسلیم و رضا ہے مقامِ تسلیم علامہ اقبال نے بہت پرشکوں انداز میں کہا ہے چے اقنہا کے مقامِ رضا کشود مرا برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا آدمی پر تکلیم کیوں آئی کیا آئی اس نے کیا اس نے کر دیا یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے یہ کام غلط کیا لگے رہو اسی پیچو تاب بندہ مومن کہتا ہے جو آیا میرے رب کی حکم سے آیا کس کوئی بھی ذریعہ بن گیا ہو وہ ٹھیک ہے اس کے بدلہ لیں وہ ٹھیک ہے وہ قانون کا معاملہ ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاثِ حَيَاتُ يَا أُولَيْنَ الْبَاقُ اللہ کے خلاف شکایت نہیں مروں کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا یہ ہے یہ تھا یہ چون ہو گیا یہ کیسے ہو گیا اس سارے چکر سے مجھے نکال لیا کس چیز نے منکال لیا چے اقنہا کے مقامِ رضا کشود مرا یہ مقامِ رضا نے کیسے کیسے میرے اقنے حل کر دی اب میں تفصیل میں جا نہیں سکتا اس پر میرے بڑے بڑے کیسے موجود ہیں یہ بتا رہا ہے میں بھول دیا ہوں آپ کو کہ وہ دی منتخم نصاب جس کا میں تذکرہ کرتا آیا ہوں یہ ساری صورتیں ان میں داخل ہیں یہ اس کا چوتھا حصہ جو تھا سورہ سف، سورہ جمعہ، سورہ منافق اور یہ سورہ تغامل دوسرے حصے کی صورت ہے یہ ایمان کی حقیقت پر سورہ فاتحہ، سورہ آل عمران کی آخری آیات سورہ نور کی آیات نور اور پھر یہ تغامل تو پہلا ہے نتیجہ تسلیم و رضا دوسرا نتیجہ یہ تو اندر نکلا رہا دل کے اندر احساسات ہیں یہ پھول اندر کھلتا ہے بہت نظر نہیں آتا بہت نظر آنے والا بڑا پھول کہ آئے واتی اللہ واتی الرسول فَإِن تَوَلَّئِتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَ الْبَلَامُ الْمُبِينِ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی پھر اگر تم پیٹھ مول لوگے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے ساتھ ساتھ پہنچا دینے کے کوئی ذمہ داری نہیں باقی تمہیں خود جواب دے ہی کرنی پڑے گی اس نے پہنچا دیا اس نے حکم بتا دیا اللہ کے یہ حکم ہے وَعَلَّلَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا تم پڑے رہو اپنے انتعجلوں میں اور اشکالات میں اِنَّمَ الْبَيْعُ وَمِسْلُ الْرِبَا لیکن عَلَّلَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَا اللہ نے حلال کیا ہے بیع کو حرام کیا ربا ہوا یو یہ ہوا یو سے مجھے شیر بیان آگیا ہے جو مقام تسلیم و رضا پر کہا ہے اکملالعبادی نے رضا حق پر ناضی رہ یہ حرص عارضو کیسا یوں ہو جائے اچھا تم اللہ کو سکھا رہے ہو آپ کو سکھا رہے ہو عارضو رضا حق پر ناضی رہے ہو یہ حرص عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا وہی اللہ نے فیصلہ کیا ہے یہ حرام ہے یہ حلال تم اللہ کو مانتے ہو کے نہیں نمبر ایک رسول کو مانتے ہو کے نہیں نمبر دو قرآن کو مانتے ہو کے نہیں نمبر تین پھر کوئی دلیل نہیں نو آرگیومنٹس ایڈر اووے اور گو اووے کیسا راستہ کوئی نہیں پھر ایک پھول اندر جو کھلا ہے دل میں کھلے گا ذہن میں کھلے گا توقل اللہ ہی وہ ہے جس کے سوا کوئی علاج نہیں اس کی مرضی کے مغیر کوئی چیز جنبش نہیں کر سکتی تمہارے کیا کیا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا تمہارا کام ہے اپنی سے محنت کر کے نتیجہ اللہ پر سارے وسائی موجود ہو تب بھی یہ نہ سمجھنا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں گاڑی ہے آج ہی تیوننگ بھی کرائی ہے اس کے ٹینک بھی فل ہے سب کچھ ٹھیک ہے میں صبح ضرور جاؤں گا نہیں جا سکتا جب بھی یہ کہو گے ایمان سے دور ہو گئے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ النِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدًا اِلَّا اِلَّا اِيشَاءَ اللَّهُ کبھی مت کہا نہ کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا مگر انشاءاللہ کے ساتھ اللہ چاہے گا تو ہوگا اور سارے تمہارے پر وسائل ہیں تم کہو گے فتح ہی فتح ہے اب تو تو وہ حال ہو جائے گا جو غزوہِ حنین میں ہوا تھا اِذْ آجَبَتْكُمْ کَسْرَتُكُمْ بَارَہْ آزَار کی تعداد اور ایسی بھنگر مچی کتن سو ہاتھ نہیں رہ گئے یہ بھی بڑی محنت کر کے سید سلیمان نلوی صاحب نے کھوڑ کریٹ کے نکالے ہیں کہ تین سو چار سو آدمی تھے استاد میں جو لکھا ہے شبلی نے وہ تو یہ ہے کہ تیس چاریس مسلمان رہے گئے تھے صرف بارہ آزار تیسرا یہ پھول ہو گیا اندر والا اب چوتھا بڑے خطر لاک معاملات آ رہے ہیں امدرات توجہ سنیے اے ایمان کے دعوے دارو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھو فاظرو یہی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے لفظ حضور سے کہا گیا تھا بیوی کی محبت ہے بیوی کی فرمائش یہ ہے اب نیہ صاحب جو ہیں کیا کہیں مجموری بچوں کو اچھے سے اچھا تعلیم دینی ہے حلال سے نہیں ہوتی حرام سے گھر بار چھوڑو ملک چھوڑو جاؤ باہر موڑے باپ آپ مر رہے پانی دینے والا کوئی نہیں اور ڈالر اور پیٹرل اور کمانے کے لیے بیٹے گئے ہوئے باہر کیا کریں مکان بنانا ہے یہ کرنا تھا وہ شروع کی تھی کوٹھی شروع کی تھی وہ ابھی تک مکمل نہیں ہوئی ہے ان اور کہیں اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے دین کی طرف بڑھنے کی اور کام کرنے کی تو سب سے پہلے تو آڑے آتی ہے عام طور پر بھی دماغ خراب ہو آپ کا وہ بھی تو بڑا دیندار ہے آپ سے دارہ لمبی ڈاڑی ہے اس کے وہ تو ساری رشوتیں بھی لیتا ہے اور یہ بھی کرتا ہے وہ بھی کرتا ہے آپ ہی بڑے دیندار بن کر آگئے ناچتے پہلے ہوتے تھے پراتھوں کے اور انڈوں کے اور اب دلو یہ سوکھی روٹی سائل بات ریزنٹمنٹ تو ہوگی اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاُلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَحْسَلُونَ یہ بالکل الٹی باتیں ہیں ہمارے تصورات کی بالکل برقس انقلابی تحریک کے ایک بار سے ہنڈرڈ پرسن ہر چیز فٹ بیٹھتی ہے جو تصور نہ ہو تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ایسی منتشر ہو جاتی ہیں انمیل بے جوڑ سی ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دیکھئے بیلنس کیا ہے یہ میرے ندیق قرآن مدید کے احجاز کا ایک بہت اہم مقام ہے جہاں ایک طرح یہ بتا دیا چوکر نہ ہو چوکر نہ ہو ساپ کی طرح ہوشیار رہو بیوی اور علاج کی محبت تم سے کوئی غلط کام نہ کرانے ہیں لیکن یہ بھی نہیں کہ گھر کو آپ میدان جنگ بنا لیں بلکہ معاف کرو بخش دو ساتھ یہ بھی ہے بیلنس کا ہے وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَهُوا وَتَغْفِرُوا تین الفاظ آرے ہم مانی اگرچہ معنی مختلف ہے اف کہتے ہیں کسی کو ڈھیل دینا داڑھی کے لئے بھی آیا ہے حدیث میں اِعْفُوا لُحَا داڑھیاں چھوڑو داڑھیوں کو پڑھاؤ اف کے معنی ایک تو پکڑ لیا فرمی چھوڑو دھیل دو تَصْفَهُوا کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی غلطی ان کی دیکھی اور درہ دیکھی اندیکھی کر دی چیرہ اپنا پھیر لیا اسے پتہ نہیں چلے کہ دیکھا ہے ابباجان نے دیکھا ہے یا شوہر نے دیکھا ہے کیونکہ ہر بات کو پکڑیں گے اگر آپ تو زد بھی پیدا ہو جائے گی کسی وقت جو ہے ایک نیگٹی سائیکالوجی ڈیولپ ہو جائے گی وَتَغْفِرُوا تَغْفِرُوا بَخْش دینا یعنی جیسے کہ مغفر جو ہے سر کو ڈھاپ لیتا ہے ڈھاپ دینا ان کی غلطی کو وَإِن تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُرُوا رَحِيم تو اللہ بھی تو غفور ورحیم ہے نا تم چاہتے ہو کہ نہیں جیسے سورہ نور میں آیا تھا کہ ابو بکر تم نے اپنے اس بھانجے یا اپنے عزیز مستح کا جو ہے جو مدد کرتے تھے روک دیا ہے کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہیں معاف کرے تم بھی اس کو معاف کرو وَإِن تَعْفُوا وَتَشْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِن اللَّهَ غَفُرُوا اب یہ آگیا دیکھئے پہلے ایک انڈیویجیول ایک مدد مومن اس کی زندگی میں دو پھول اندر کھلے ایک باہر باہر والا پھول جو ہے وہ گو بھی کا پھول ہے بہت بڑا اندر والا ہے تشکیم و رضا توکل اور باہر والا جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ پورے دین کے اوپر جو ہے وہ اب محیط ہو گیا جو بھی حکم ہے لیکن اب اس کے بعد ایک سندھ کے گل سب سے پہلا حلقہ کیا ہے اس کی اولاد اس کا گھر اِنَّ مِنْ اَجْوَادِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ وَعْدُوَلَّكُمْ یہ تمہارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے اپنے گھر میں ایک طرف تو وہ جو تبعی محبتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں کہیں وہ تم سے تمہاری منزل کھوٹی نہ کرا دیں کہیں دین کے راستے بڑھنے سے نکاوٹ نہ بن جائے توشیار بھو ضرور ہم ان سے بچھو لیکن ساتھ ہی ہے کہ دھر کی فضاء کندر افر درد درد دوسرا اِنَّمَا عَمْدَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً جان لے تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہاری فتنہ ہے کسی پر تمہیں آزمار ہے تمہیں یاد ہے کہ نہیں سورہ آل عمران کی آیت اللہ نے یہ محبتیں ڈالی ہیں کبھی تو انتہان ہے آزمائی سے یہ محبتیں ہی نہ ہو تو سب کے سب ہی اللہ کے بندے بند جائیں دیکھنا تو یہی ہے کہ تم کس کس چیز کو کس کس ریزسٹنس کو کس کس ہرڈل کو امور کر کے آ سکتے ہیں ہمارے پاس انہیں پتھروں پہ ہو کر اگر آ سکو تو آؤ میرے گھر کے راستے میں کوئی کہہ پشا نہیں ہے جنت جو ہے وہ بہت ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے تو یہ اموال اولاد یہ تمہارے لئے فتنہ ہیں جہاں سے جا رہے ہیں اولاد کو کیا بنانے کی فکر کی تھی تم نے بندہ امومن بنانے کی فکر کی تھی یا ایک پیسہ کمانے والی مشین بنانے کی فکر کی تھی اور اچھی طرح جان لیے کسی شخص کے دل میں ایمان کتنا ہے اس کا اصل انڈیکس وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو کیا بنا رہا ہے اس نے خود کتنا ہی بحروف جو ہے وہ بنا بیٹھا ہو بہت بڑا عالم دین اور مصدر نشین اور بہت بڑا سوفی اور بہت بڑا مرشد لیکن یہ دیکھیں اس نے اپنی اولاد کو کیا بنانے کی کوشش کی اس کا اصل جو ماتن ہے وہ وہاں نظر آئے گا ویلیوز جو اس کے اندر ہیں وہاں نظر آئیں گے اب آئی تیسری بات انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ اندہو عجل العظیم اللہ ہی کے پاس عجل عظیم ہے اولاد سے بھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے بڑھاپے کا سہرہ بن جائے گا یہ بھی کچھ پتہ نہیں کیا پتہ یہی اولاد بڑھاپے میں ٹھوکلے بھی مارے ٹھوکلے اگر پاؤں سے بھی ماریں گے زبان سے ماریں گے سینہ تان کر کھڑے ہو کر کہیں گے باتیں کریں گے ابا جان کیا آپ باتیں کرتے ہیں دخیان اسی باتیں آپ کرتے ہیں زمانہ بدل گیا آپ کو کیا بات ہو لیکن اب آرہ خلاصہ فتق اللہ مستطعتم واسمعو واتیعو وانفقو خیر لینفوسکو اللہ کا تقوی اختیار حج امکان تک اور سنو اور اطاعت کرو سنو اور اطاعت کرو اطیع الرسول تو پہلے آ چکا تھا یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے سوچا کبھی آپ نے اس لئے کہ رسول کی اطاعت رسول کے زمانے میں رسول نے امیر جس کو مقرد کیا اس کی اطاعت بھی ٹھیک ہے نہیں من اتانی فقد اتا اللہ ومن اسانی فقد اصل اللہ ومن اتا امیری فقد اتانی ومن اصا امیری فقد اصانی گزوہ اہد میں اصل جو معصیت ہوئی تھی نافرمانی ہوئی تھی وہ کمانٹر کی ہوئی تھی جہاں سے تیر انداد ان کے حکم کے باوجود پھر حضور کے زمانے میں تو حضور سے آئندہ کون ہوں گے کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو پھر کھڑا ہو من انساری للہ جو دین کا ہی کام کرنے کے لئے دائی کھڑے ہوئے ہیں داوید داوتیں ہیں اصل بندہ شہید کھڑے ہوئے معارنہ معدودی کھڑے ہوئے معارنہ علیات صاحب کھڑے ہوئے مجھلی صدیوں میں سید احمد بریل میں کھڑے ہوئے لوگ کھڑے ہوتے رہیں گے من انساری للہ کون ہے جو میرے ساتھ ہاتھ بٹائے اب آپ دیکھئے اس دن معنی میں کون ہے قبول کیجئے فَسْ مَعْوَوَا تِيُّو پھر اس کا سوکن سنئے اور مانئے دسپلنٹ پارٹی ورنہ چاہوگا کچھ بھی نہیں عیدِ آزادان سکوہِ ملک و دین اور عیدِ محکومہ حجومِ مومنین یہ تیس لاکھ کا حجومِ مومنین ہے جو حج میں ہوتا ہے اگر یہ جماعت ایک ہوتی کسی ایک امیر کے نیچے تیس لاکھ کی ایک امیر حضیم الشعان انقلاب وَأَنفِقُوا وَرْخَرْجْ كَرَوْا خَيْرًا لَيْا انفُسِكُمْ یہی تمہارے لیے خود اپنے لیے بہترے لگا دو جو بھی کچھ دیا ہے وہی دیکھئے جہاں پہ سورہِ حدید آمنوا باللہ ورسوله وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَا لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُ مَجْلُونَ كَبِيرٌ وَمَنْ يُقَشُحَ نَفْسِهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو اپنی جی کے لالت سے بچا لیے گئے بخل سے نجات پا گئے وہی ہیں کہ جو اصل میں فلاح آخری فلاح کو پہنچیں گے اِن تُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اگر تم اللہ کو قرضِ حَسَنًا دو جو ضائف ہو لکو وہ تو اس کو تمہارے لئے دونہ کرے گا چوگنا کرے گا سات سوگنا کرے گا فَحِيَا قْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ شکور بھی ہے حلیم بھی ہے شکور اتنا ہے کہ تم جو بھی کچھ کرتے ہو قدر کرتا ہے کہ میرے بندے نے یہ کیا میرے لئے اور حلیم اتنا ہے کہ تم نہیں بھی دیتے تو فوراں تمہاری گردن نہیں نابتا حلیم اتتباع ہے عالم الغیب والشہادہ وہ جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا تمہارے سامنے جو کچھ ہے وہ بھی اور جو تم سے غائب ہے اس کا بھی العزیز الحکیم یہ وہ صورت تھی جس کے شروع میں العزیز الحکیم نہیں آیا تھا یہاں اختتام پر آگئے ہے وہ العزیز ہے الحکیم مولای صلی واسلی دائمًا ابادًا على خبیب بک خیل الخلق كله بمولای صلی واسلی دائمًا ابادًا على خبیب بک خیل الخلق بک خیل قبیب بمولای صلی واسلی دائمًا ابادًا